اسلام علیکم دوستو ایس این موبیل انڈ رپیرنگ چینل کی آج کی اس ویڈیو میں آپ کو ویلکم کرتے ہیں تو دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہمارے پاس ہواوے کا موڈل پی اٹ لائٹ جو کہ پاور بٹن پروبلم میں آیا ہے یعنی کہ اس کا پاور بٹن وارک نہیں کر رہا تو دوستو ہواوے کا جو موڈل پی اٹ لائٹ ہے اس میں مسٹلی پاور بٹن کا پروبلم کریئٹ ہوتا ہے تو دوستو دیکھیں میں آپ کو چیک کراتا ہوں اس کا جو پاور بٹن ہے وارک نہیں کر رہا دوستو پی اٹ لائٹ موڈل میں جو سب سے مین پروبلم آتی ہے اس کا جو پاور بٹن ہوتا ہے اس کی جو کورنگ ہوتی ہے وہ خراب ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے جو آؤٹسائیڈ والا بٹن ہوتا ہے وہ سٹرپ والے بٹن سے ٹچ نہیں ہوتا جس کی وجہ سے وارک نہیں کرتا تو چلے دوستو آج کی اس ویڈیو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کس طرح آپ اس پروبلم کو بلکل ایزیلی سالو کر سکتے ہیں اور بغیر سٹرپ کو چینج کیے اس پروبلم کو آپ سالو کر سکتے ہیں تو ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے ویڈیو کا پسند آئے تو ویڈیو کو ضرور لائک کیجئے گا اور چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کر دیجئے گا اور ویڈیو کا پسند آئے تو کم از کم اس ویڈیو پہ 1K لائک ہونے چاہیے تو چلے دوستو میں آپ کو چیک کرتا ہوں تو دیکھیں دوستو آپ نے سب سے پہلے اس کی جو انر ہے اس کو ہلکا سا اٹھا کے اس کی پاور بٹن کو نکال لینا ہے تو دیکھیں دوستو موسٹلی 92-95% جو پی اٹ لائٹ کے پاور بٹن میں پروبلم آتا ہے وہ جو اس کا یہ ربر کا جو اس کی کورنگ ہوتی ہے یہ ویڈی دوستو یہ خراب ہو جاتی ہے جب یہ خراب ہو جاتی ہے تو پھر وہ جو انسائیڈ والا سٹریپ والا بٹن ہوتا ہے اس کے ساتھ پریس نہیں ہوتا جس کی وجہ سے یہ وارک نہیں کرتا اور دیکھیں دوستو میں آپ کو زوم کر کے چیک کرتا ہوں یہ دیکھیں یہاں سے ایک سائیڈ سے جو اس کی ربر کورنگ تھی وہ خراب ہو چکی ہے جس کی وجہ سے یہ پاور بٹن وارک نہیں کر رہا تو دوستو اس پروبلم کو سالف کرنے کے لیے میں آپ کو بہت ہی ایزی ٹیپ دیتا ہوں جس سے آپ اس پروبلم کو سالف کر سکتے ہیں دوستو آپ نے جو کریں گے اس کو آپ نے ریموو کر دینا ہے دیکھیں دوستو میں نے اس کو ریموو کر دیا ہے یہ اس کی ٹپ بنیویں ہوتی ہے اس کو آپ نے بلکل کر دینا ہے اس کے اوپر جو ربر لگی ہوتی ہے تو دوستو اس کو ریموو کرنے کے بعد دیکھیں دوستو میرے پاس ایک extra sheet ہے جو موسٹلی LCD کے جو پیپر میں لگی بھی ہوتی ہے اس کو آپ نے بالکل جو کور سائز میں آپ نے کٹ لینا ہے بالکل چھوٹے سے سائز میں تاکہ ہم اس کو اس جو ٹپ ہے اس کے ٹاپ پہ لگا سکیں تو دیکھیں دوستو آپ کے سامنے میں اس کو کٹتا ہوں تو دیکھیں دوستو آپ کو میں چیک کراتا ہوں یہ دیکھیں دوستو میں نے اس کو کٹ لیا ہے تو اس کو اب گلو یا الفی کی مدد سے ہم اس کے اوپر اس کو لگا دیں گے تاکہ جو اس کی اوپر والی سطح ہے اس کے ساتھ لگانے سے یہ آگے کی طرف آ جائے گی اور پریس کرتے وقت یہ سٹرپ کے بٹن کے ساتھ ایزیلی ٹیچ ہوگی اور ورک کرے گی تو چلیں اس کو آپ الفی یا گلو کی مدد سے اس کے ساتھ لگا دیتے ہیں ہم تو دیکھیں دوستو اوپنر اوپر میں نے یہ ہلکی سی الفی ڈال لی اور اس ٹپ کے ساتھ ہلکی سی الفی ہم لگا کر پھر اس بٹن کے ساتھ ہم اس کو لگا دیں گے بلکل آپ نے ہلکی سی الفی لگانی ہے اور اس کے اوپر اس کو فکس کر دینا ہے دیکھیں دوستو میں نے اس کو اس کے اوپر فکس کر دیا ہے دیکھیں اس کے اوپر میں نے اس کو فکس کر دیا ہے تھوڑی دیر اس کو گریپ کرنے کے لیے تھوڑی دیر اس کو ہم چھوڑ دیتے ہیں تاکہ جو الفی ہے وہ اس پہ مضبوطی سے لگ جائے تو دیکھیں دوستو تھوڑی دیر اس کو چھوڑنے کے بعد جو اس کے اوپر میں نے ٹپ لگائی تھی وہ بلکل اچھے طریقے سے مضبوط ہو گئی ہے تو چلیں اب اس کو آپ نے بہت ہی کیرفولی اس کے جو انر ہے اس میں لگا دینا ہے تو دیکھیں دوستو اگین میں اس کو اسی میں پوٹ کر دیتا ہوں تو دیکھیں دوستو میں اگین جو اس کے انر ہے میں بٹن کو اس میں لگا دیتا ہوں اور دیکھیں دوستو ہمارا بٹن اس میں لگ چکا ہے تو اب اس کو چیک کرتے ہیں کہ یہ اب وارک کر رہا ہے یا نہیں اور دیکھیں دوستو ہمارا بٹن بالکل اوکے وارک کر رہا ہے جو ہماری پرابلم تھی پاور بٹن پرابلم تھی وہ سالو ہو چکی ہے تو دوستو ہواوے پی اٹ لائٹ موڈل میں جب بھی یہ مسئلہ آتا ہے موسٹلی نائنٹی ٹو نائنٹی فائیو پرسنٹ جو اس کا پاور بٹن ہوتا ہے اس کے اوپر جو ٹپ کی ربر رگی ہوتی ہے کورنگ وہ خراب ہونے کی وجہ سے یہ پرابلم آتی ہے جس کی وجہ سے جو اس کی سٹریپ والی ہوتی ہے انسائیڈ جو والیوم سٹریپ ہوتی ہے پاور سٹریپ اس کے ساتھ جو بیر وال بٹن ہوتا ہے وہ صحیح طریقے سے پریس نہیں ہو پاتا ہے جس کی وجہ سے بٹن وارک نہیں کرتا تو دوستو آپ کے پاس جب بھی پی اٹ لائٹ موبیل پاور بٹن میں آئے تو آپ سٹریپ کو چینج کیے بغیر جس جو پاور بٹن کے اوپر آپ اس طرح کی ایکس رشیت کی ٹپ لگا کر اس پرابلم کو سالو کر سکتے ہیں تو دوستو ویڈیو اگر آپ سند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا اور چینل کو سبسکرائب کر کے بل آئیکن کو پریس کر دیجئے گا اور کمنٹ سیکشن میں لازمی اپنے رائے کا اظہار دیجئے گا اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ